اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لصدری ویسر لعمری وحلو لقتتن من لسانی یفقہو قولی سورة البقرہ آیت نمبر چھتالیس اور جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی مکمل پابندی کرنا ایک بڑی ہی مشکل ذمہ داری ہے مگر جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اس سے محبت ہے اس سے ملاقات کا شوق ہے آخرت کا یقین ہے ان پر یہ ذمہ داری بھاری نہیں ہوتی بلکہ وہ خوش ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس جو شخص اپنے رب کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتا روز قیامت اللہ تعالیٰ سے ملاقات اسے بڑی ہی بھاری ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک بندے سے فرمائے گا کہ اے فلان کیا میں نے تجھے عزت نہیں بکشی تھی تجھے سردار نہیں بنایا تھا تجھے بیوی نہیں دی تھی کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ کو تیرے لیے مسخر نہیں کر دیا تھا اور کیا میں نے تجھے حکومت کرنے اور چوتھا حساب بطور ٹیکس وصول کرنے کی محلت نہیں دی تھی بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے میرے پروردگار تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یقین تھا کہ ایک دن تو میری ملاقات کے لیے آئے گا بندہ عرض کرے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج میں تجھے بھولا رہا ہوں جسنا تو نے مجھے بھولا دیا تھا اور یہ مسلم کی روایت ہے و آخر الدوانہ ان الحمدللہ رب العالمین